نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام ہے جس کا نام ہے سچائی ایک بار پھر آج کی سچائی میں کچھ خاص سرکاری خبریں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کی گھروں میں جس میں آپ کو سرکار کی اور سے کچھ خاص سمچار کچھ خاص جانکاری ہم دینے جا رہے ہیں کہ ہماری سرکار کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کہاں کہاں کام دراصل کیا جا رہا ہے تو تیار ہو جائیے آج کے واسطے آج کی سچائی کے پروگرام کے واسطے آج کی سچائی میں پریو دوستو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہائی انٹی یعنی ہنگو اندوسٹری اند توریسم منترالی جو ہے ان کے طرف سے آپ کو کچھ خاص خبریں ہم دینے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ منترالی دوارہ ہر ایک چھیتر پر بہت ساری کوششیں کیے جا رہے ہیں بہت ایسے کام کے واسطے اور اس سمیں جو کام کیا جا رہا ہے ان کا جو ایک سنستہ ہے ستختنگ توریسم سرینام تو ان کے طرف سے جور طور سے کام کیا جا رہا ہے کارن کی بہت ایسے ویدیشی لوگ جو ہمارے سرینام دیش میں آتے ہیں یہاں پر چھٹی منانے کے واسطے اور ان لوگوں کا ایک خاص دھیہ ہوتا ہے یہ لوگ ایک الگ مقصد کے ساتھ آتے ہیں سرینام دیش میں تاکہ یہ لوگ ہمارے سرینام دیش کے جو بین لانت ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر اپنے پریوار کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دن کو بٹائیں اور وہاں دل کو بہلانے کی کوشش کریں بتایا جاتا ہے دوستو کہ سرینام دیش میں بہت ایسے توریسٹی سے موخل کھید ہے اور ان تمام توریسٹی سے موخل کھید کے واسطے کام جور طور سے کیا جا رہا ہے یہ دراصل بتایا جا رہا ہے منسٹر سنگ کے دوارہ جو ہائی ایم تی کی منتری ہے منسٹر سنگ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کچھ سبتاہ پہلے ویسے ایک بیرس جو آئیوجید کیا گیا تھا اور اس بیرس کے دوران بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ سرینام دیش میں آتے ہیں چھوٹی منانے کے واسطے تو یہاں پر کس پرکار سے آپ اپنے چھوٹی کے دنوں کو بتا سکتے ہیں اسی پرکار تنگ توریسم ایک وشیس پڑاؤ ہے جو یہ لوگوں نے آئیوجید کیا ہے اور اس پڑاؤ میں آ کر کے دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ تنگ توریسم سرینام یہ ایک الگ سنستہ کی طرح کام کر رہے ہیں جس سنستہ کے دوارہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ چھوٹی منانے کے واسطے سرینام دیش میں آئے ہوئے ہیں تو کیسے آپ اپنے چھوٹی کے دن کو بتا سکتے ہیں شریع رابی جوالا پرسات جو ایس تی ایس کا سباپتی ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ آپ جو یہ بیورس میں آئے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے پڑھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے کافی لوگوں سے کہ کتنے ایسے تنگ توریسم کے پردکٹ کو یہ لوگ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک تورست ہے اگر آپ ویدیش سے آئے ہیں ہمارے سرینام دیش میں چھوٹی منانے کے واسطے تو اس میں اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ چاہے آپ ایک سبتاہ رہیں گے چاہے آپ ایک مہینہ رہیں گے یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمارے برلنگ میں جانا چاہے وہاں پر دین بتانے کے واسطے تو آپ کے لیے بہت ساری پرکار کے چیزیں ہیں جس سے آپ مزا لوٹ سکتے ہیں اور آنند پراب کر سکتے ہیں تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ تینگ ٹورسم ہائی ایم ٹی منترالائی کے ساتھ آپ کے لیے بہت ساری تیاریاں کی ہے اور ہمارے دیش میں اگر ٹورست آئے ویدیشی لوگ آئے تو ان کے لیے یہ دن خالی نہیں جائے گا آج کی سچائے میں دوستو ہم آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں اوپن بار ویرک ٹرانسپورٹ این کومیونکاتسی منترالائی کے دوارہ یہ خاص خبر اور خاص خبر یہ ہے جو بہت ساری جنتہ کے واسطے ایک بہت ہی خوش خبری ہے اور ویسے تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ بار ہم نے بتا چکے ہیں بلکہ یہ بتاتے ہوئے اور بھی خوشی ہمیں ہو رہی ہے کہ جو پل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائیں جو بیگ ہائی سے کے پاس ایک نیا پل بنایا گیا ہے سرمہ کا کنال پر تو وہ پل اب دھیرے دھیرے ختم ہونے جا رہے ہیں مطلب ان کی جو بناوٹ ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے بھی کہ یہ دالیان فیر کا جو پرویکٹ ہے اسی پرویکٹ میں یہ بھی شامل کیا گیا تھا یہ پل کو بنانے کے واسطے اور اب یہ جو بیگ ہائی سے برخ جس کو نام دیا گیا ہے یہ اب کافی دور تک پہنچ گیا ہے اس کے بناوٹ اور دھیرے دھیرے اگر ہو سکے تو ہو سکتا ہے اس سال کے انت سے پہلے یہ بناوٹ بھی پورا کر دیا جائے گا یوردن فرائیڈ جو وشیس کر کے یہاں پر تمام کام کے دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے یہ جو پل کے بناوٹ ہے یہ سن دو ہزار سترہ یعنی پچھلے سال سے یہ بناوٹ کی شروعات ہوئی ہے اوخس ستو انتخصیفن کن سے یہاں پر یہ کام لوگ شروع کیے ہیں اب دھیرے دھیرے یہ کام کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور انمان ہے کہ دیسمبر کی شاید انت تک یہ کام ختم ہو جائے گا اس سال سن دو ہزار اٹھارہ کو جوردن فرائیڈ بھی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے اب سے یوں ہی کچھ مہینوں تک اگر کام کیے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کو تمام کر دینا چاہیے کچھ مہینوں کے اندر جب کام کی شروعات کی گئی یہ جوردن فرائیڈ آگے بتا رہے ہیں تو کام کی شروعات میں ہم نے تو پہلے پل بنانے کی باتیں کی ہے اور پل جب تیار ہو گیا تو اس کے بعد جو راستہ سے ہمیں پل پر جانا پڑے گا تو ان راستوں کو ہمیں بھی اب تیار کرنا چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا بھی چاہیے کہ لگ بھگ ستر پال لوگ یہاں پر زمین میں گاڑے ہوئے ہیں جس پر یہ پل جا کر کے اور اب کھڑے ہوئے ہیں اور اس سمیں یہ پل ایک دم مضبوط بن گیا ہے اور ان کی مضبوطی آپ خود جا کر کے اور دیکھ سکتے ہیں آگے بھی بتایا جا رہا ہے یہ شری یوردن فرائیڈ دوارا کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ پل کتنا لمبا ہے کتنا چونڑا ہے اور اس کا جو آپریٹ ہے یہ دونوں طرف سے جو آپریٹ ہے تو یہ آپریٹ پر بھی لوگ بہتی وستار روپ سے دھیان دیئے اور اس پر بھی کافی وستار روپ سے کام بھی کیا گیا ہے بتایا بھی جاتا ہے آپ کو کہ یہ جو بیتون خدیلت ہے تو یہ بیتون خدیلت لگ بھگ پچاسی میتر فیف انتختک میتر کی لمبائی ہے یہ پل کے اس کے بعد جو آپریٹ ہے تو ایک طرف کے آپریٹ بھی فیف انتختک میتر ہے اور جو دوسرے طرف کے آپریٹ ہے تو وہ بھی فیف انتختک میتر کی لمبائی کے ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ تین بار آپ یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ تین گناہ پچاسی میتر کا یہ پل ہے جو راستے سے وہاں پر جوڑا گیا ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ پل کا جو دیکھتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی دیکھتا نہیں ہے کارن کی یہ کافی موٹا ہے اس پر بہت ایسے گاڑیاں جو گزریں گے فرخت واخنز گزریں گے ٹرک اتیادی گزریں گے تو یہ پچیس میتر کے دیکھتے ہیں یہ لاکھ کا جو پل کے وہاں پر رکھا گیا ہے اور یہ سترہ میتر کی لمبائی کے ہوں گے اور بتایا جاتا ہے کہ دو ریش تروک ہے اس میں مطلب کی پورا جو پل ہے پورا بریٹر یہ سترہ میتر کا ہے جس میں دو ریش تروک ہے اور ہر ایک ریش تروک ساڑھے تین میتر کا ہے جو آپ کو خود بخود نظر آ ہی جائے گا یہ بیک ہائیس برخ جو ہے تو یہ سارمکہ کانال کے اوپر بنائے گیا ہے اور اس میں ایک ہی مقصد نہیں ہے بلکہ بہت ایسے مقصد ہے اور بہت ایسے سویدہ ہوگی لوگوں کو اور لوگ کافی لاب اٹھا پائیں گے یہ پل کے آنے سے یوردن فرید جی جو آگے بتا رہے ہیں کہ ویسے تو شروع شروع میں یہ پل لوگ کچھ دنوں کے واسطے وہاں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا بلکہ بعد میں پتا چلا کی دیکھئے اگر ہم بنا ہی رہے ہیں تو ہم اس کو اس قدر بنائیں اس پرکار ہم اس کو تیار کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے کام کر سکے کارن کی دونوں طرف سے فرکیر زیادہ ہو جاتے ہیں تو زیادہ فرکیر کو اور آسانی سے اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار لانے کے واسطے یہ پل کافی کام کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن بعد یہاں پر جو سارمہ کا دوڑ سٹیک پر فرندھو خرحویس رات کے آنے سے جو پرانا پل ہے سارمہ کا دوڑ سٹیک پر تو وہ پل بند کیا جائے گا کارن کی وہاں پر مرمت کی آوشکتا ہے تو جب تک وہاں پر مرمت ہوگی تب تک یہ پل کو لوگ کام کریں گے اور جب وہ پل کی مرمت ختم ہو جائیں گے تو یہ پل بھی ہو جائے گا جس سے اور آسانی سے آپ یہاں سے وہاں جا سکیں گے آج کی سچائے میں پری روستو الفی فی کی طرف سے بھی ایک وشیس سمچار ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ لانگ بو فی تیلت انفی سرائی جو منترہ لئے ہیں یہ بہت ایسے چھتر پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے یہ لوگ ایک ٹریننگ کو بھی دیئے ہیں اور یہ ٹریننگ میں بتایا گیا ہے کہ دروخ لند ریست یہ کیسے آپ کو اس کو لگانا چاہیے اور کیسے اس کے اپیوگ ہونا چاہیے یہ تمام باتیں اس میں بھی بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ایک پروییکٹ ہے جس پروییکٹ کا نام ہے سپورٹ تو امپروف دھا اپلینڈ رائس کلٹیفیشن ان سرینامہ اور اس کے دورا بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھئے الفی فی منترہ لئے جب کھیتی باری کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ لوگ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں کارن کی مطلب چاول جو پہاڑوں پر اتیادی لگائے جاتے ہیں تو اس پرکار سے اگر چاول کو لوگ لگائیں اور اتیوک کریں تو یہ چاول کی جو کوالیٹائٹ ہے یہ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ الفی فی نہ صرف اکیلے بلکہ اس میں نیو زیلانگ ہے اس میں بریزیلین ایگری کولچر ریسرچ کورپریشن اور اس میں بھی اور بھی لوگ ہے جیسے کہ منسیری فن الفی فی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ سنستائیں ہیں جو اس میں کام کاج کر رہے ہیں یہ دروخلانٹ رئیس کو پریوک کر کے اور جنتہ کے سامنے رکھنے کے واسطے روبی کروموکارٹی جو وشیس کر کے ایک ہوفت ہے مطلب کہ یہ ایک مکیہ ہے اس افدیلنگ کا اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے ہمیں سرینام دیش میں وہ تمام ٹکھنیکہ کو سیکھنا چاہیے کیسے دروخلانٹ رئیس کو ہمیں لگانا ہے کب لگانا ہے اور کس پرکار اسے ہمیں پریوک کرنا ہے یہ سب کچھ ہمیں جانے کی پوری پوری آوشکتہ ہے یہ ٹریننگ جو ایک سمینر دوارہ کیا گیا اور دیا گیا ہے تو اس میں وشیس بات بتائی گئی ہے کہ دیکھئے آپ کو جب اس پرکار سے چاول لگانا ہے تو آپ کو بہت ساری باتوں سے حساب رکھنا پڑے گا اور کن باتوں سے آپ کو حساب رکھنا پڑے گا یہ وستار روپ سے اس ٹریننگ یعنی اس سمینر دوارہ آپ کو بتایا گیا ہے روبرٹ ترون جو رسورت لائیدر ہے پاما کا خبید کا تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہوخ لانت رئیس جب ہم جنگلوں میں یا یوں ہی کہیے بین لانت میں اگر ہم لگائیں گے تو اس سے بڑی خوشی کے بات ہم لوگوں کے واسطے نہیں ہے کارن کی ہم لوگ جو بین لانت کی اور رہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ موقع مل رہے ہیں کھیتی باری سیکھنے کے واسطے اور جہاں تک دروخ لانت رئیس کی بات ہے تو اس میں بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ایک چاول ہے اور یہ اس پرکار کے چاول ہمیں کب لگانا چاہیے کتنے تعداد میں لگانا چاہیے اور موسم کیسا ہونا چاہیے یہ چاول کو لگانے کے واسطے یہ تمام باتیں اس ٹریننگ میں سکھایا گیا ہے شریع لیکھ رام سرجن جو الف ای فی کی منطری ہے تو انہوں نے بتائیے کہ دیکھئے یہ چار دن کے ٹریننگ جو ہم نے دی ہے یہ ٹریننگ میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بیج ہمیں کیسے پریوک کرنا ہے اس کے بیج ہمیں کیسے لگانا ہے اور پھر کیسے ہم کون سمیہ پر یہ دروخ لانت رئیس کو اگر ہم لگا ہی دیے ہیں تو کیسے ہم اس کے اوکس بھی کر سکتے ہیں مطلب کی کتنے دنوں کے بعد ہم اس کو اوکس کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں اس ٹریننگ کے دوران بتایا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ ایک الگ پرکار کے چاول کا قسم ہے اور یہ چاول کا جو قسم ہے اس سے ہمیں ہمیشہ حساب رکھنا چاہیے کارن کی سرینام دیش میں یہ دروخ لانت رئیس بہت کم تعداد میں اب تک لگایا گیا لوگ بس یوں ہی گھر میں استعمال کرنے کے واسطے لگاتے تھے بلکہ اگر ہم اسے بڑے تعداد میں لگانا چاہے تو ہمیں اور بھی باتوں پر دھیان دینا ہوگا لے کرام سرجن جی منتری ہونے کے ناتے بھی بتائیں کہ یہ ایک چاول ہے جو بہت ایسے چاولوں کے ساتھ ساتھ بھی ہم طول نہ کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہاں سرینام دیش میں اب بہت ایسے لوگ اس سے پریچائے کر رہے ہیں کارن کی یہ دروخ لانت رئیس ہمارے سرینام دیش کے لوگوں کے واسطے مان لیا جائے کہ زیادہ تر چاول لگانے والوں کے واسطے یہ ایک نیا قسم ہے یہ ایک بالکل نئی بات ہے اور کس پرکار سے یہ چاول لگایا جائے گا یہ بھی ایک بہت نیا طریقہ ہے بہت ایسے چاول لگانے والوں کے واسطے جتنے بھی لوگ بھاگ لئے ہیں اس تریننگ میں سمینر کے دوارہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمینر میں یہ تریننگ کو سماپت کیے اور ان کو ایک سرٹیفکات بھی دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے آئے اور آپ نے یہ تریننگ کو بھی پرابت کیے اور یہ تریننگ میں آپ جو بھاگ لئے ہیں جس پرکار تو اس کے واسطے آپ کو ایک سرٹیفکات دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ دیکھئے آپ جب اس میں بھاگ لئے ہیں آپ کو سرٹیفکات دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو لوگ دھنیواد دیئے ہیں آپ کے لوگ آبھاری ہے کہ آپ آئیں اور اپنا گیان آپ نے جو وہاں پر پرابت کیے ہیں تو وہ گیان آپ آگے بھی لے جائیں اور اوروں کے ساتھ بھی وہ گیان باتے تاکہ اور لوگ بھی اس پرکار سے دروخ لانتریست لگانے کے واسطے گیان حاضل کر سکے آج کے واسطے پروگرام سچائی یہاں پر آپ نے جو دیکھے ہیں سماپتھونے کو آیا ہے یہی آشا کے ساتھ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے آج کے لئے دوستو ہم آپ سے آگیا چاہیں گے راشتریہ سوچنا سنستان دوارہ آپ نے دیکھے پروگرام سچائی ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوات اور نمسکار